سو نیت المسلم کے حساب سے سکولرز کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھنے مسلمان بیٹھتا ہے یا جب بھی مسلمان اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں سو دو پوائنٹ اس کہ وہ رب کی محبت میں ہی اکٹھے ہوتے ہیں ہم سب کا ایک دوسرے سے محبت کرنا اس کے پیچھے بھی جو ہمارا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ اللہ کی ذات ہے ہر دن ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک قدم اللہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کرے کوئی چھوٹی سی نیکی ایڈاپٹ کر کے کوئی کسی کی خدمت کر کے کوئی کسی کو مسکرا کر دیکھ کر کوئی ایک ایک ایکسٹرا ریچولسٹک عبادت کر کے شاید کسی نے روزہ رکھ لیا شاید کسی نے دو رکعت ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے لیکن کسی نہ کسی کپیسٹی میں اللہ کی محبت میں اچھی نیت رکھنے والے مسلمان ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں ان انڈیپ سٹیڈیز کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کانشیسلی زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن کانشیسلی زندگی گزارنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عادتاً سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرتے ہیں آپ کانشیس انسان اسی کو کہتے ہیں جو کہ شعور والا ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آج دن بھر میں جو کام کرنے ہیں وہ کس پیٹرن پر کرنے ہیں کیوں کرنے ہیں کس میتھڈالوجی سے کرنے ہیں کس کنسسٹنسی سے کرنے ہیں اور کس حد تک کرنے ہیں کہ باقی اس کی پرائیورٹیز بھی دسٹرب نہ ہو تو کانشیسلی زندگی گزارنے والوں کی آدات جو ہوتی ہیں جو سوچ ہوتی ہے جو اپروچ ہوتی ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو انکانشیسلی صبح سے شام کر رہے ہوتے ہیں یہی اپروچ مسلمان کو قرآن دیتا ہے قرآن چاہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کانشیس انسان بنیں سوچ سمجھ کے آدات اپنائیں سوچ سمجھ کے معاملات نبھائیں سوچ سمجھ کے اپنی عبادات میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھائیں اب ظاہری بات ہے ایک انسان ہے جو میکینیکل وے میں صبح اور شام کرتا ہے اور اس کو بس ایک روٹین کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ دن کی روٹین ہو یا اس کے شام کی روٹین اس کے پیریزن میں اس کے پیرلل ایک انسان ہے دوسری طرف جو ہر کام کرنے سے پہلے یا ہر کام کو کرتے ہوئے یا ہر کام کو کرنے کے بعد یعنی کہ it's a complete coverage ہر کام کو کرنے سے پہلے ہر کام کو کرتے ہوئے یا ہر کام کو مکمل کرنے کے بعد conscious رہتا ہے تو ایک طرف میکینیکل انسان ہے اور ایک طرف conscious انسان دونوں کے attitudes میں اور دونوں کی quality میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے اور انسان بنا کر ہمیں conscious creation بنا دیا ہے ایسی مخلوق جس کو شعور دے کر یا شعور حاصل کرنے کی capacity دے کر پیدا کیا گیا ہے اگر ساری مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو وہ شعور دیا ہے جو باقی کسی مخلوق کو نہیں دیا اور یہی مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں یہی مخلوق اس conscious level تک آنے سے محروم رہ جاتی ہے تو بھلا سوچیں کہ اس دنیا کو رہنے کی بہتر جگہ کونسی مخلوق پھر بنائے گی جس صلاحیت کے ساتھ جس مخلوق کو بھیجا گیا تھا وہ صلاحیت ہی وہ مخلوق استعمال نہیں کرتی اور غافل رہ جاتی ہے تو پھر دنیا رہنے کے لئے بہتر جگہ نہیں بن سکتی یہی چیز کا خدشہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی جب پلاننگ کو اللہ تعالی نے ان کے سامنے رکھا تھا تو انہوں نے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا یہی consciousness ہے انسان کی جس کی basis پر اس کو آپ کہتی ہیں کہ یہ تمام مخلوقات میں عالی مقام دیا گیا ہے یہ consciousness حاصل کرنے کے لئے یہ اللہ تعالی نے انسان کو وحی کے ساتھ connect کر کے اس زمین پر اتارا تھا پہلے انسان آدم علیہ السلام وحی کی پوری تعلیم کے ساتھ آئے تھے اور پھر ساتھ ساتھ simultaneously guidance آتی بھی رہی تو یہ میرا اور آپ کا قرآن سے جڑنا اس کا ایک بڑا higher مقصد ہے اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے جس میں ہم وقت لگاتے ہیں اور جس میں ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مقصد ہے کہ ایک reminder ہر مرتبہ ان کلاسز کے طور پر لیں کہ قرآن بار بار پکار کیا رہا ہے بنانا کیا چاہ رہا ہے مجھے میں کس انسان کی شکل میں اس قرآن سے جڑنے کے بعد ایک چلتا پھرتا ایک conscious creation نظر آؤں ایک بڑا concept جو اللہ تعالیٰ نے اسی consciousness کو maintain کرنے کے لئے اسلام میں رکھا ہے اسی کو آپ انگریزی میں consciousness بولتے ہیں which is actually in Islam is the niyet niyet آپ کو conscious کر دیتی ہے niyet جس کو آپ intention کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی famous حدیث ہم سب جانتے ہیں جو ہر حدیثی کتاب میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہوتے ہیں اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِنِّيَات آپ کے عمال کی dependency آپ کے نیتوں پر ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اصل میں یہ one fourth Islam اسی پر depend کرتا ہے یعنی آپ کا مسلمان ہونا one fourth Islam اسی پر depend کرتا ہے اس لئے کہ یہ حدیث ہے جو کہ عمال کو نیت سے connect کر دیتی ہے اور نیت کے لئے دو definitions آج سمجھ لی جائے گا because it's economic approach تو آپ کو پھر آگے کا concept سمجھنے بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی نیت کو دو طرح سے Islamic tradition میں لیا جاتا ہے اور بہت strong connotation میں یہ دونوں چیزیں سامنے آتے ہیں نیت ایک تو نیت کی definition وہی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں I intend to do something ارادہ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں قصد عربی زبان میں so one of the connotation of نیت اس کا ایک connotation مسلم فقہ یا مسلم jurist نے جو دیا ہے وہ ہے ارادہ کرنے کے حوالے سے جو آپ نیت کرتے ہیں آپ نے ارادہ کیا دوپہر کے دو بجے کہ اوکے I will attend today's life session ٹھیک ہے کہ آپ نے ارادہ کیا you intend to do something آپ نے کہا آج میں یہاں جاؤں گی آپ نے ارادہ کیا اس کو قصد بولتے ہیں عربی زبان میں so ایک مفہوم ہے نیت کا نیت بی معنی قصد یعنی آپ کوئی کام accidental نہیں کر رہی ہیں سوچ سمجھ کر کر رہی ہیں ارادے سے کر رہی ہیں full consciousness کے ساتھ کر رہی ہیں so consciousness دو طرح کی ہو گئی one consciousness is بی معنی قصد ارادہ کرنا and the other definition in the connotation جو کہ نیت کے لفظ میں عربی زبان میں آتی ہے وہ ہے نیت بی معنی اخلاص اخلاص جو ہے it's a very strong concept meanings of sincerity جس کو آپ لیتی ہیں یعنی دو چیزیں ہوں گی صرف اور صرف مجھے زبان سے بولنا نہیں ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں یا میں یہ کام کروں گی but i will put my اخلاص my sincerity into it genuineness into it کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں اور جس کے لیے کہہ کے کر رہی ہوں then it will be purely for that person آپ جب یہ کہتی ہیں i love you for the sake of allah this is a حدیث کا concept جسے مسلمان ایک دوسرے کو یہ بات بولتے ہیں when you say that i love you for the sake of allah then the main focus will be on the person or will it be on allah the main focus will be on allah all the time اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس نہیں i will do my best to maintain the relationship with that human being لیکن میں expectation سے اوپر اوٹ جاؤں گے یہ concept آج اگر ہم انسانوں کو سمجھ آ جائیں تو ہماری نیت اور ہماری methodologies اور ہمارا conscious level بہت اچھا maintained ہو کر practical life میں فائدہ دے ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں but then we do expect lot of things from that person اس انسان سے کچھ expect نہیں کر آپ نے کہتے ہیں میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی اس کا مطلب ہے کہ اب آپ صرف giving end پر ہوں گے it's a very tough concept لیکن اللہ تعالی چاہتے ہی ہی مسلمانوں سے کہ میں اپنے ماں باپ siblings spouse بچے family extended family friends and the circles around me میں جس سے محبت کروں میں for the sake of اللہ کروں and when I say this I am doing it for the sake of اللہ اب جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں آپ انسانوں سے توقع نہیں رکھتے ہیں میں نے محبت کی تھی تو وہ بھی جواب میں محبت دے میں نے thank you بولا تھا تو وہ بھی جواب میں thank you بولتے میں اتنا خیال رکھتے ہوں اور میں اتنا در گزر کرتے ہوں تو وہ بھی جواب میں در گزر کرتے if this is barter system is coming between two people or between the people جن کا آپس میں کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی حد محبت کرتے ہیں ان کا صرف کہنے کی حد تک ہے اخلاس نہیں ہے so one part of نیا is missing your نیت will be complete with these two components when number one there will be اراد بھی ہوگا سوچ سمجھ کے کام ہوگا and when there will be اخلاس all the way اور آپ دیکھیں یہ دونوں مفہوم نیت کے اندر پرپرلی کور ہوتے ہیں جب میں کوئی کام اللہ کی خاتر کرنا ہے چاہے انسان کی خدمت کرنی چاہے انسان سے محبت کرنی ہے چاہے انسان کو معاف کرنا ہے چاہے انسان کے حقوق ادا کرنے ہیں مل جاتا ہے بونس in this دنیا نہیں ملتا ہے الحمدل اللہ آپ کی محبت کا انگل وہی رہے گا ذمہ داری نبھانے کا احساس وہی رہے گا آپ کسی کو معاف کرنے کھڑی ہو گئی ہیں آپ ایکسپیکٹ کریں تھی کیونکہ میں نے سوری پہلے بول دیا تو آگے بڑھ کر انسان مجھے فوراں کہے گا اوکی thank you so much for saying sorry to me اور آپ آگے بڑھ کر آپ کو appreciate کرے گا 99% فیملی میں یہ نہیں ہوتا ہے آپ آگے بڑھ کر غلطی نہ ہونے کے باوجود sorry بولتے ہیں سامنے والا آپ کے sorry کے اوپر مزید tantrum سرو کرتا ہے اگلا خیال شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے look at them میں نے sorry بولا ہے اور ان کا attitude چیک کرو اور اس attitude کے ساتھ جس sorry بولا ہوتا وہ کہ اللہ کی خاطر میں ان کو معاف کر دیتی ہوں وہ اپنی نیت کو بھی مکمل نہیں کر پاتے ہیں اور پھر وہ ان کے ہاتھ سے اتنی بڑی نیکی ان کے اپنے کسی غلط اجب کی وجہ سے کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں میں نے معاف کر دیا اپنی نیکی ضائع کر دیتے تو حدیث کے مفہوم کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں نیت مسلمان کی اس کو conscious بناتی ہے اخلاص سلامت ہو اور ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کا ارادہ کیا میں آپ پرائٹیکل ایکزامپل دینے ہوں آپ واش روم میں ہیں آپ نے آدھا مو دھول لیا آپ نے اپنا فیس واش لگایا آدھا مو دھول گیا اب آپ کو بیش میں خیال آیا اثر ہونے والی ہے تو میں ایسا کرتے ہوں کہ آدھا مو دھول گیا اب باقی میں اس کے بعد اپنا وزو کر لیے آدھا مو دھول گیا تو باقی میں وزو اندر آدھے پارٹ کو امیٹ کر دوں جو میں بغیر اس کے کیا تھا اور باقی میں شامل کر آپ کا اسے وزو نہیں ہوتا because you need to make an intention invention کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں آؤٹ لاؤ یا اونچے آواز پہلے بولوں گی میں اس وقت زوہر کی نماز کا وزو کرنے جا رہی ہوں it's not like this ظاہری بات ہے میں اپنے سارے کام چھوڑ کر میں ہر چیز کو ایک طرف کر کے میں کھڑی ہوتی ہوں and I have at the back of my mind کہ مجھے زوہر کی namaz پڑھنے ہے and with this intention I'm moving towards the washroom اب آپ جاتے ہیں اور آپ سنگھ کا ٹاپ کھولتے ہیں آپ نے نیت کو کمپلیٹ پیکج بنا کر اخلاس اور قصد کمبائن کر کے اپنا وضو مکمل کر لیا اسی لئے بہت سے سکولر سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا ایک فکھی issue بات ہو رہی تو صرف جس فور the clarity تا کہ نایس ٹیم آپ کیرفل ہو جائیں from your نیت perspective بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی شاور لے کر آئی ہوں اور اس کا مطلب میرا automatic وضو ہو گیا scholar based on these two components of the نیا they said کہ نہیں آپ کا قصد ہونا ضروری تھا بگرز اگر میں نے شاور لینے سے پہلے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنا تو نیت کام سے پہلے ہوتی ہے اور خلوص اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے نیت اللہ کے لئے خالص رکھیں جس انسان کی نیت خالص ہوتی ہے نا اللہ کے لئے یہ بات کہیں لگ لگا لیں جس انسان کی اللہ کے ساتھ نیت ٹھیک ہوتی ہے وہ انسان اخلاص سے ہر دوسرے انسان کو ڈیل کرنے والا ہوتا ہے کیوں اس لئے اس کا دل ساف ہوتا ہے ایسے لوگ معاشرے میں آٹوماتکلی سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ایسے لوگ نہ صرف اللہ کے قریب ہوتے ہیں اپنے دل کی صفائی اور اپنے دل کی کلینزنگ اور اپنے دل کی شفافیت پرانسپرنسی کی وجہ سے وہ انسانوں کے قریب بھی ہو جاتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے بن جاتے ہیں یعنی وہ ہر مرتبہ ہر کام سے پہلے کام میں کیوں کر رہے ہیں اور یہی ہمیں انڈپ سٹیڈی سکھاتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم سے کم کوشش تو ہم اچھے کام کی کر سکتے ہیں جب آپ کسی بھی نماز کا وضو کرتی ہیں ہاتھ دھوتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اپنے الگوز تک پانی ڈالتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائیں کہ جب میں بزو کرتی ہوں تو میرے صغیرہ گناہ جو میں نے ہاتھوں سے کی یا آنکھوں سے کی یا کانوں سے کی یا پاؤں سے کی جتنے صغیرہ گناہ کی وہ میرا پروپر بزو کرتے ہوئے دھل گئے ختم ہو گئے ڈیلیٹ ہو گئے نیت اچھی ہوگی اللہ کے خاطر کام کریں تو نیت کے ریوارڈ وہاں وہاں سے ملتے ہیں کہ وہ عمل تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے بر دیو ٹو انٹینشن آپ کو ابنڈنس میں ریوارڈ ملتا رہتا ہے یہ وہ سٹرنٹ ہے جو نیت المسلم سے مسلمان کو ملتی ہے یہ میکینیکل وضو نہیں ہوگا سوچ سمجھ کر کانشیس کیا گیا وضو ہوگا اور یہ چیز آپ کو بار بار اللہ سے جوڑ دیتی ہے علماء کہتے ہیں عربی زبان میں بتا دی اس کے بعد میں بتا دی ہوں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں انسان اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک عمل سے پہنچ نہیں سکتا اس نیت نیت انسان اپنی نیت سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے درجات میں جہاں اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا میری نیت ہی کہ میں نے اپنے گھر والوں کو رازی کرنا ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے میں اپنے جو میرے فرائز ہیں بہترین ادا کرنے ہیں میں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے دل کو گرجس سے پاک رکھ ہوں نیت ہے نیت میں ہو سکتا ہے کہ میں عمل کمزور ہو جاؤ اکثر ہم کہتے ہیں دل سے معاف نہیں کر سکی زبان سے میں معاف کر دیا ہے یہ نیت اگر آپ کی ہوگی میں میں واقعی معاف کرنا شاری تھی بہت دل مان نہیں رہا ہے تو آپ کو نئی انداز ہے کہ آپ کی نیت کا پھل آپ کتنا دیں گے جہاں عمل سے آپ پہنچ نہیں سکتی وہاں آپ نیت سے پہنچ جاتی ہیں تو نیت درست ہوگی immense reward ملیں گے immense reward اتنے reward کی ہوتی وں آپ یہ reward collector ہوگا جو آپ کو اللہ کے ہاں بلند درجات دے دے گا اچھی نیت کا ہونا ہم سب جانتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ تبوہ کے موقع پر بہت سے ایسے مدینہ میں لوگ تھے جو غزوے کا حصہ نہیں بن سکے تھے لیکن واضح بتا دیا گیا ان کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ انہوں نے exact عجر سمیٹا ہے پیچھے مسلمان آگے چلے گئے پیچھے مسلمان تھے ان کو بتا دیا گیا کہ وہ جو سنسیر تھے ان کو equal reward دیا گیا کیوں because they had the intention to go گھوڑا نہیں command نہیں تھی but they had the intention آپ کو نیت ہے کہ آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کی پسندیدہ بندی بننا ہے کبھی حالات گراتے ہیں کبھی حالات کھڑا کرتے ہیں آپ کہتی ہیں میں غصہ نہیں کروں گی اس کے باوجود غصہ ہو جاتا ہے آپ کہتی ہیں میں نماز نہیں چھوڑوں کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے اس کرنے میں کہیں پاؤں سکلیپ کر جاتا ہے یہ نیت کی ایک بہت سٹرون پوزیشن ہے کانشیس مسلمان اس لیے فائدے میں رہتا ہے تو ہمارا بھی ہر مرتبہ پلیز ان دیف سٹیڈیز ہو یا کوئی بھی قرآن کی کلاس ہو ان کو کرتے ہوئے اخلاص ایڈاپٹ کرنا انتہار ہی ضروری ہے کہ میں محنت کر کس کے لئے رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں اور میں کیوں اتنا وقت لگا رہی جب میں بار بار اپنے آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر شیطان کہیں بیچ میں بھی کسی یہ نیت کا درست ہونا پڑھائی کے لئے اشد ضرورت ہے تاکہ ہم ہر لمحے کو ایک ریوارڈ کلیکٹر کے طور پر اپنے سامنے ایسے رکھ لیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں تو ہمیں یقین نہ آئے کہ یہ ساری نیکیاں آ کان سے گئی ہیں اس لئے اس پر اتنا وقت لگانا ضروری تھا